مٹن پائے مٹن پائے ان کو دھو کر میں اچھی طرح سے پہلے ساف کرلوں گی لیمبو اور نمک لگا کے پہلے میں نے ان کو رکھ دیا تھا اور ان کو میں نے اچھی طرح سے واش کر لیا تھا یہ دیکھیں بلکل کلین اور ساف سترے ہو گئے ہیں اور ان کی سمیل بھی بلکل ختم ہو گی ہے اور اب اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں دو میڈیم سائز کے پیاز ان کو کٹ کے میں اس میں شامل کیا ہے دو میڈیم سائز کے ٹرماتر اس کے ساتھ جائے گا لسن ادرکا پیسٹ دو ٹیبل سپون اور تھوڑے ثابت کھڑے مسالے وہ اس کے ایڈ کر رہی ہوں اس کے ساتھ نمک سوکہ دھنیا پاورڈر گرم مسالہ پاورڈر لال مرچ پاورڈر اور اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں نیشنل کا پائے مسالہ اس میں دو ٹیبل سپون بھر کے وہ میں اس میں ایڈ کروں گی سے اس کا فلیور اور بھی زبردست ہو جائے گا اور بہت ہی مزیدار پائے بن کے تیار ہوں گے اب اس میں میں شامل کر رہی ہوں تقریبا ایک لیٹر پانی اور اس کو پریشر ککر لگا کر اور تیس منٹ کے لیے پریشر ککر لگا کر رکھ دیں گے جب تک کہ پائے ہمارے گل نہ جائیں تو یہ دیکھیں اب تیس منٹ گزر چکے ہیں اور پائے بھی ہمارے گل گئے ہیں اور بلکل تیار ہو گئے ہیں تو اب ان کی بنائی کر لیں گے اور اب میں نے ایک پین میں لیا ہے ہاف کپ ککنگ اوئل اور اس میں شامل کی ہیں پائے اور اس کی اچھی طرح سے بھنائی کرنی ہے اور اب اس میں شامل کر رہی ہوں میں پائے کا شوربہ اور اس کو پکائیں گے میڈیوم فلیم پر آٹھ سے دس منٹ کے لیے جب تک کہ اس کا آئل سیپرٹ نہیں ہو جاتا اور ان کا شوربہ ٹھیک نہیں ہو جاتا تب تک ہم اس کو پکائیں گے ملکل میڈیوم فلیم پر پائے کی یہ ریسپی بہت ہی ایزی اور مزیدار ریسپی ہے اس کو ضرور ٹرائے کریں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے مٹن پائے لاجواب اور مزیدار بن کر تیار ہو گئے ہیں اور اس کی خوشبو بھی بہت ہی مزیگی آ رہی ہے اس کو نان کے ساتھ سب کریں در کی بنی ہی جپاتی یہ پراتھے کے ساتھ اس لاجواب ریسپی کو ٹرائے کریں چینل کو سبکرائب اور میری ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں بہت ہی مزیدار ریسپی ہے بہت ہی مزیدار مل